موٹی ون کے جنگل میں ایک چڑھیا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک دن کی بات ہے ان دونوں بچوں کی ماں سونی چڑھیا کھانے کی تلاس میں باہر گئی تھی تب ہی اچانک بارس ہونے لگتی ہے وہ دونوں بچے بارس دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار بارس دیکھی تھی انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بارس کی سمجھ کیا کرنا چاہیے تب ہی ایک بچہ باہر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا بچہ بولتا ہے بھائی اندر آ جاؤ بار بہتت بارس ہو رہی ہے ماں نے کہا تھا کہ میرے آنے تک گوصلے سے باہر نہیں جانا پر میں تو باہر جھاک کر دیکھ رہا تھا کہ یہ پانے کہاں سے آ رہا ہے کچھ بھی ہو جا بھائی لیکن تم ماں کے آنے تک باہر مت جانا سیلو بھائیہ اپنے بھائی سے بڑھا تھا اور اس کی دیکھ رہ کرنا اس کی جمہ داری تھی اپنے ماں کا انتظار کرنے کے سوائے بچے کر بھی کیا سکتے تھے اور ادھر سونی چڑیا بارس سے بچنے کے لیے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے اور اسے بھی اپنے بچوں کی چنتہ ہو رہی ہوتی ہے سونی چڑیا بولتی ہے میرے بچے کیسے ہوں گے اس باری بارس میں پانی برستے ہوئے کاپی دیر ہو گئی ہے مجھے جل سے اپنے بچوں کے پاس جانا ہوگا اور بارس ہے کی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تب ہی ایک کالی کوئل وہاں سے بجر رہی ہوتی ہے اور سونی چڑیا کو بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے ارے سونی چڑیا تم یہاں کیسے تم ابھی تک گھر نہیں گئی اس کا مطلب تمہارے بچے گھر پر اکیلی ہوں گے ہاں کالی کوئل مجھے اپنے بچوں کی بہت ہی چنتہ ہو رہی ہے سونی چڑیا میں تمہیں ڈرال نہیں جاتی پر میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ایک چیل نام کا پچھی اپنے جنگل میں گزایا ہے اور وہ بچوں کو اکیلہ دیکھ کر مار کر کھا جاتا ہے ہاں کالی کوئل مجھے یہ بات پتا ہے میں نے کل اپنے جنگل میں مونٹی چڑیا کے بچے کو کھاتے دیکھا تھا جب میں وہاں پہنچی تو اس نے ایک بچے کو مار کر کھا لیا تھا یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میں وہاں پر پہنچ گئی نہیں تو وہ دونوں بچوں کو مار کر کھا جاتا اچھا تو یہ سب ہوا تھا مونٹی چڑیا کے ساتھ بہت برا ہوا تھا ہم چیل کو نہیں چھوڑیں گے سونی چڑیا تم جلدی گھر جاؤ ہاں کالی کوئل بارس رکھے چاہے نہ رکھے مجھے تو اپنے بچوں کے پاس تو جانا ہی پڑے گا چیئے گا سونی چڑیا میں چلتی ہوں کالی کوئل وہاں سے چلی جاتی ہے بارس تیج ہونے کے باوجود وہ اپنے بچوں کی طرف چل پڑی بارس کی وجہ سے وہ صحیح سے اڑا نہیں پا رہی تھی اڑتے اڑتے وہ تھک جاتی ہے اور وہ ایک پیڑ کے نیچے بڑھ جاتی ہے تھک جانے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پا رہی تھی ادھر اس کے بچے پرسان ہوتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں کیونکہ بارس بہت تیج ہو رہی تھی ان کے گھر میں پانی برنے لگا تھا ایک بچہ بولتا ہے بچاو بچاو اچانک سے وہاں ایک کالی کوئل آ جاتی ہے اور ان بچوں کی آواز سن کر وہاں چلی جاتی ہے پھر وہ ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو بچا لیتی ہے اور اپنے گھر تک لے جاتی ہے تھوڑی دیر بعد گھر میں سونی چڑیا آتی ہے وہاں پر اس کے بچے نہ ہونے کی وجہ سے رونے لگتی ہے ارے میرے بچے کہاں گئے میں تو یہی پر چھوڑ کر گئی تھی تب ہی وہاں کالی کوئل آتی ہے اور بولتی ہے بہن تمہارے بچے اکیلے کی وجہ سے رو رہتے اور ان کے گھر میں پانی بھی بھر آیا تھا تو میں نے ان کو وہاں سے نکال کر اپنے گھر میں رکھ دیا ہے اس کے بعد سونی چڑیا کو کالی کوئل اپنے گھر لے جاتی ہے وہاں پر اپنے بچوں کو دے کر بہت خوص ہوتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے سونی چڑیا کالی کوئل کو دنوات کرتی ہے دنوات بہنہ آپ نے میرے بچے کی جان ہو چاہیے کالی کوئل بولتی ہے اس میں دنوات کی کیا بات ہے یہ تو ہمارا فرض تھا ہر کسی کو ایک دوسرے کی سہتہ کرنی چاہیے دوستو اس کانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مصیبت میں ہر کسی کی سہتہ عوض کریں سونی چڑیا کا اگرہ پار دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں